چرم روگ اگر آپ کو ہیں تو آج آپ کو میں پانچ ایسی چیزیں بتاؤں گا جنہیں آپ ایڈیشنل ریمیڈی کی طرح اپنی روٹین میں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی بہت ایزی ہیں اور نقصان نہ کے برابر ہیں فائدہ کسی کو کم ہوگا کسی کو زیادہ کیونکہ کئی کئی بار ہم سٹک ہوتے ہیں فسے ہوئے ہوتے ہیں کئی ایسی سچویشن میں جہاں میڈیسنز بھی کام نہیں کر رہی ہوتی اور ایسے میں کئی بار کوئی کمپلیمنٹری چیز ہمیں اتنا سپورٹ دے جاتی ہے کہ ہم اس سچویشن سے یا تو باہر آ جاتے ہیں یا بہت زیادہ ریلیف فیل کرتے ہیں تو کیوں نہ ایسی چیزوں کو ہم آجما کر دیکھ لیں تو سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے کہ آپ اپنے پرابلم کو ایڈنٹیفائی کریں کہ آپ کو وات بڑھنے یعنی وائیو بڑھنے سے اس کین پرابلم ہے یا پھر پت بڑھنے گرمی بڑھنے سے اندر پرابلم ہے کیونکہ زیادہ تر وات پت بڑھنے سے ہی سکین پرابلم ہوتی ہیں یا پھر ان دونوں کے بڑھنے سے کسی کسی کو بہت ریر کف بڑھنے سے ہوگی یعنی کی باڈی میں وائٹر کنٹینٹ پانی کا تک تو بڑھ گیا تب پرابلم ہوئی ایسے میں اس کی پرابلم سے اس کی سکین پرابلم سے پانی بہے گا لار بہے گی مواد بہے گا کف بہے گا یہ سائن ہوتے ہیں باقی جو وات وائیو بڑھنے والے کی پرابلم سکین کی ہوگی وہ ڈرائے ڈرائے سکین پرابلم ہوگی اس سکین میں سے اس کی چمڑی جھڑے گی اور جو گرمی بڑھنے والی سکین پروبلم ہوگی اس سے اس کے لال لیپ لال لال ریشز ایسا کچھ ہوگا یا مکس ہوگا تو یہ بہت ریئر چانسز ہیں کہ تینوں چیزیں بڑھیں ہوگی تو تب بہت کمپلکیٹڈ چیز ہو جاتی ہے ایسے میں آپ کو جو میں آج پانچ ریمیڈیز بتانے زارہ ہوں یہ بات اور پت یعنی وایو اور گرمی دونوں کے بڑھنے سے اگر پروبلمز ہوئی ہیں یا کسی ایک کے بڑھنے سے تب تو یہ بہت سکسیسپل رہے گی اور اگر کف کے بڑھنے سے یا پھر تینوں کے بڑھنے سے تب یہ ریمیڈیز نہ کریے گا چلے چرچہ کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی کالے رنگ کے ڈارک تیکھے رنگوں کے کپڑے ان کو تھوڑے سمیں کے لیے آوائیڈ کریں نہ پہنے ان سے آپ کی بڑی میں اور زیادہ لائٹ ایسی ایبزورگ ہوگی ایسی روشنی ایبزورگ ہوگی جس سے آپ کو کھجلی ہو سکتی ہے سکین فورمز بڑھ سکتی ہیں ہائپر فیل کر سکتے ہیں تو ایسے میں کیا کریں یا تو سفید رنگ کے کپڑے پہنے یا ہلکے رنگوں کے کپڑے پہنے یا پھر آپ کوشش کریں کہ کبھی کبھار ہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہرے رنگ کے کپڑے ہرا رنگ بنتا ہے پیلے رنگ سے اور ہرا رنگ بنتا ہے نیلے رنگ سے ان دونوں ہی تطووں میں ایک میں وات پیلے میں وات کم کرنے کی شکتی ہے نیلے میں پت کم کرنے کی شکتی ہے تو آپ دونوں کے مکشرن سے بڑھیں سہرے رنگ کے کپڑوں سے ہلکا محسوس کریں اور دوسرے نمبر پر آپ کو کیا کرنا ہے آپ تیز روشنی دھوک کی avoid کریں اب آپ کو وائٹمن ڈی تو لینا ہے کیسے لیں گے آپ کوشش کریں اگر تھوڑی بہت سکین پرابلم ہے تو پیٹ پہ سرک اپنی روشنی لگوائیں سورج کی چھاتی پہ چہرے پہ نہ لگوائیں اس سے پت بڑھنے کا لیور پہ سیدھی اگر روشنی پڑھے سورج کی تو پت بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں تو آپ پیٹ پہ روشنی لگوائے صبح صبح کی ہلکی ہلکی تو اس سے ہوگا کیا کیا آپ کو وائٹمن ڈی بھی مل جائے گا لیکن آپ کی سکین پرابلم نہیں بڑھے گی وائٹمن ڈی بھی کئی بھار کم ہوتا تب بھی بیماریاں نہیں ٹھیک ہو رہی ہوتی تو وائٹمن ڈی تو لینا ہے تو سورج سے ہی ملنا ہے اب ایسے میں آپ کو پیٹ پہ دھوپ لگوائیں نہیں لیکن اگر پیٹ پہ دھوپ لگوانے میں بھی دکت ہو پیٹ پہ بھی سکین پرابلم بہت زیادہ ہے اور وہ بڑھ رہی ہے تو ایسے میں کوشش کریں کہ آپ کسی طرح سے اپنے آپ کو ہرے کپڑے سے یا سفید کپڑے سے ڈھک لیں اور مل مل کا کپڑا ہونا چاہیے جس سے کہ آر پار تھوڑی سورج کی روشنی بھی جائے تب سورج کی روشنی بھی بیٹھیں اس سے اور فائدہ ہوگا آپ کو ہلکی روشنی بھی مل جائے گی اور آپ آپ کا پتہ بھی نہیں بڑھے گا شریع میں اب پسینہ آتا ہے دھوپ لینے کے بعد تو نہاں جرور لیں تاں کی پسینہ لگا رہنے سے سکین پرابلم اور نہ بڑھے اگر یہ بھی سمبب نہیں ہے دھوپ میں بیٹھنے جاتے ہی دکت ہوتی ہے تو پھر گھر کے ایسی کسی شیشے پہ کھڑکی پہ دروازے پہ جہاں شیشہ لگا ہو وہاں سے سورج کی روشنی اگر اندر آتی ہے تو اس پہ آپ ہرے رنگ کا آپ کاغذ لگا دیں اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پرابلم کھالی اور کھالی پت اور گرمی بڑھنے سے ہوئی ہے تو پھر آپ نیلے رنگ کا کاغذ لگا دیں تو ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ اس سے جو پار کر کے روشنی آپ کے شہریر پہ آپ کے چہرے پہ آپ کے جسم پہ پڑھے گی تو آپ دس بیس منٹ آدھا کھنٹر روز اس کے نیچے بیٹھیں گے آپ کی سکین پرابلم اس کو آرام ملنے لگے گا یہ دوسری چیز آپ نے کر دی تیسرے نمبر پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ ہرے رنگ کی پانی کی بوتل کانچ کی لے آئیے اس میں تین چتھائی یعنی کہ تین بھاگ تو پانی بھر دیجئے ایک بھاگ خالی چھوڑ دیجئے ہوا کے لئے اس کو ایر ٹائٹ ڈککن لگا ہوتا اس پر اس کو بند کر دیجئے تاکہ اس کے باش اب گرمی سے باہر نہ اڑے اندر ہی جو پانی چارج ہو وہ اندر ہی رہے پھر اس کو سورج کی روشنی میں رکھ کر کے آپ آ جائیے شام کو اسے چار بجے کے آس پاس جب سورج اترنے لگے تب اٹھا کر لیا جی اور تین سے پانچ بجے کے بیچ بیچ ہی اس پانی کو پھی لیجئے حالانکہ بہت زیادہ ہائی چارج ہوتا ہے سارا ایک ساتھ کئی نیچروپیت کے ڈاکٹرز آپ کو پینے کے لئے منا کریں لیکن اگر آپ کو لگے یہ تھوڑی تھنڈ لگ رہی ہے یا کچھ ایسا ہو رہا تو آپ اگلے دن سے پڑا کم پی لیجئے گا باقی اگلی سوبہ پی لیجئے گا تب تک نیا تیار ہو جائے گا آپ کا رکھا ہوا سوبہ کا پانی یہ آپ کے کام آ سکتا ہے جدی آپ دیکھیں کہ سورج کا چارج کیا ہوا پانی پینے سے سمسیت آرام مل رہا ہے تو آپ ساتھ چاند کی روشنی میں بھی اس طرح سے چارج کیا ہوا پانی پیوک کر سکتے ہیں وہ آپ سوبہ پیوک کر لینا اور سورج کی روشنی کا چارج کیا ہوا وہ آپ کو شام سے لے کے رات تک پیوک کر لینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر نیچورل لائٹ سے ہی ہیلنگ ہونے لگ جائے گی ایسے میں اگر پتا ہے آپ کو کہ آپ کو سکین کی پرولانس اتنی زیادہ ایگریویٹ کری ہوئی ہے کہ خون نکلتا ہے آپ رات کے سمیں میں آپ خیر بنا کے بینا میٹھے کے خیر بنا کے چاند کی روشنی میں رکھ دیں مل مل کے کپڑے سے اس کا مو ڈھک کے جس سے آر پا روشنی تو جائے لیکن کوئی جیب جنت اس میں نہ گرے تو آپ اس کی روشنی سے چارج کی ہوئی کھیر مٹی کے برطن میں رکھی ہوئی یا پیتل کے برطن کلی کی ہوئی برطن میں رکھی ہوئی کھیر رکھ کے کھائیے صبح صبح کچھ دن آپ کے سکین پرولم میں خون آنا بند ہو جائے گا اتنی اچھی ہوتی ہے یہ ساری ریمیڈیز لائٹ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو یہ بھی ایک چیز آپ نے کر لے اس کے بعد آپ اپنے گھر میں پنہ لیایے پنہ کا موتی آپ دیکھیں گے ہرے رنگ کا ہوگا اس کو آپ ایک سوچ کپڑے پہ ٹیبل پہ سفید رنگ کا کپڑا اس کی اپنی کوئی روشنی نہ اپنا کوئی رنگ نہ ہو اس پہ رکھ دیجئے دو فٹ دور اور چونکڑی لگا کر بیٹھ جائیے جس کمرے میں پریابت روشنی ہو ڈسٹریکشنز یا بہت سارے الگ الگ رنگ تنگ نہ کریں کیسی دیوار کے سامنے کیسی جگہ پہ جہاں آپ کی لائٹ آنکھوں کی روشنی پروپر آپ کو دکھے وہ موتی وہاں آپ کی آنکھوں کی سیدھ پہ اتنی اچھائی پہ رکھیں اس کو دیکھیں پنہ کے موتی کی تراتک کریں پنہ کے موتی کی تراتک بڑی طاقتور ہے یہ بھی آپ کو روز بیچ منٹ کر لینے بینہ آنکھوں کو پلکوں کو جب کے بیچ میں پلک جبک بھی گئی ابھیاس یہی رہے کہ میں نہ بہت زیادہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھوں نہ بہت زیادہ آنکھیں بند رکھوں سامان میں آنکھیں کھولی بلکل سہج ہو کے دیرے دیرے اس پہ ایک آگرتہ سادھے تراتک کریں اس کی تراتک کرنے سے بھی آپ کے اندر پنہ کے گون آپ اکرشت کرنے لگے گا آپ اس کو اندوشواس نہ کہیے نہ ہی اسے آپ بیکار کہیے کیونکہ کئیوں کو اس سائنس کی سمجھ ہے کئیوں کو نہیں ہے تراتک اپنے آمیں بڑی طاقتور ودیہ ہے اس سے اگر آپ خرید کے پیور پنہ کر سکیں تو ٹھیک نہ کر سکیں تو آپ کی مرضی پانچوان آپ کو ایک جو انتیم آج کی ویڈیو کا میں نے جو پریوگ ہے وہ بتانا ہے وہ ہے کہ اپنے کچن میں اپنی ڈائٹ میں ہرے رنگ کی سبجیاں زیادہ شامل کریے جیسے کھیرا چھل کے سمیت کھائیے اور ککڑی کھائیے اور ہرے رنگ کی آپ پروکلی کھائیے یہ سبجیاں آپ کی بڑے کام آ سکتے ہیں ایسے میں کچھ سبجیوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہری ہیں لیکن ان کی تاثیر بڑی گرم ہے جیسے کریلا ہوگا میتھی ہوگی تو ان سبجیوں کو پریوگ تو کر سکتے ہیں لیکن نہ کے برابر کبھی کبار تھنڈ کے دن میں یا یوں کہیں کہ جب آپ گرمی بھی کرنا چاہیں ایسی سبجیوں کا پریوگ بڑی گرمی جب آپ کی اندر تھنڈ پڑی ہوئی ہے آپ کو کف نجلا جو کام ہوا ہوا ہے تو یہ چیز کی سابدانی بس اگر آپ رکھ گئی کہ رنگ باہر صرف نہیں دیکھنا اندر کی تاثیر بھی دیکھنی ہے تو بیلنس کر کے چلنا ہے ڈائیٹ کو تو یہ ہری رنگ کی چیزیں بھی بڑے آپ کی ساتھ دیں گی آپ کا ڈیٹاوکس کریں گی اور نیچرل ان کے اندر جو کلورو فل ہے جو ان کے اندر کا انہوں نے بہت ساری اکسیزن اور رچ گرین کلر اندر اندر ان کے ہے وہ آپ کو ہیل کرے گا یہ پانچ چیزیں آپ کے اپنے روٹین میں شامل کریے پہلے اور لائف بات کے چینجز نوٹ کریے اور میرے ساتھ ویڈیو کے نیچے سانجا کرنی اور جو سمیے کے سمیے پہ جو فیڈ بیک آپ دیں گے مجھے اس سے میں اور آنے والے سمیے آپ کو گائیڈنس دوں گا بھئی یہ چیز کر لی یہ تو لاب ہو گیا اب یہ کسر رہ گئی یہ کمی رہ گئی اسے ایسے ٹھیک کرو اور آپ دیکھیں گے دیر سویر آپ کو بہت چمت کاری بہت ایسے کئی بار چھوٹا سا تنکہ بھی دوبتے ہوئی وقتی کو بچا لیتا ہے یہ کہاوت نہیں ہے یہ دراصل سچ ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں لائف میں بڑا اچھا کنٹریبوشن کر دیتی ہیں آج فیلحال اتنا ہی نماز گار موسیقی